اسلام علیکم میور میں ادھر آیا تھا سمتال کے پاس ایک گاؤں ہے کھولیا تو کچھ پرانی یادیں سے وہ بستا ہے اس گاؤں سے تو اس لئے بڑا مزا آ رہا تھا گھوم پھر رہتے ہیں تو میں نے کہا آپ سے ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں بڑے دو تسویو ہیں اسی طرح یہ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کچھ سبزیاں میرا لگی ہیں یہ پیچھے گیا تو رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لائے آگا اس طرف آجائیں تو یہ پیچھے میرے ایرپی اور یہ کچھ شملہ مثل گی ascqitch کے گئی جو پہلے کارس کی گئی ہے تو ابھی جو بن سیزن ہے ، جو تازی کارس کی گئی ہے اس طرح عét لیکن جو پہلے کارسی جہاں تخلق ہے تو یہ اس طرح کی تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح と یہ تو یہ میرے کے دانکس ہے تو پہلے گاؤ کے پاس ہی گاؤں ہیں کھولیا تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایم بن جا رہی ہے تو ادھر میں آرہا تھا ویڈیو بنا رہا تھا بڑی دو دس مازے کی ہوا چاہ رہی ہے شام کا ٹائم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں رہنے کا اپنے ہی مزہ ہے بڑا مزہ آتا ہے دو میرے پانی لگا جاتا ہے ابھی تو جنیٹر لگ گئے ہیں پہلے پرانے کون میں آپ کو دکھاتا ہوں شام کا ٹائم ہے بڑے مزے کی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بیو جی تو ابھی تھوڑا سہور آگیا ہے یہ پیچھے کونے پر پانی سیٹ اپ جا رہا تھا بھی جنیٹر آگیا ہے پہلے اس پر پرانے سیٹ اپ ہوتا تھا لیکن یہ ختم ہو گیا ہے تو یہ آگے اور کچھ سبزیں ہوگی رہے ہیں تو گاؤں کا یہ اپنا ہی محول ہوتا ہے اپنا ہی مزہ آتا ہے یہ در کا یہ ہوتا ہے کہ پانی تھوڑا قریب ہے اور لوگ سبزیں ہوگر الگاتے رہتے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سبزیں لگی ہیں کچھ زمینیں ویسے خالی پڑی ہیں ان میں ابھی لوگ مکہ ہی لگائیں ہوتا ہے تو اس طرح یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت ہیں بہت زیادہ درختوں کے درمیان یہ فصلے ہیں اور بہت بہت آتا ہے دن کو تو تقریباً گرمی ہوتی ہے لیکن شام کے بعد زیادہ موسم بڑا تو دس ہو جاتا ہے تھندک ہو جاتی ہی کافی زیادہ تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا بھی چارہ در میرے یہ ہے جی وہ کون ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ سامنے آپ کے بعد ستھ لوڑ گئے گیا ہے وہ پہلے جاتا تھا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہی اس کے بعد سبیوں کو لگایا جاتا تھا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں لکڑ لگی ہے اس کو پیچھے سے دبایا جاتا اور یہ گول گول گنتا تھا اور اس کے بعد اس میں سے پانی نکلتا تھا اور سبیوں کو لگایا جاتا تھا جی تو ابھی angدلی تھے کے بھارے گر کے پاس آئے تو فان آیا ہے آواں خاقی تیز چلی اور موسم کا کافی ضرورت ہو گیا تو یہ پیچھے کچھ ایسے پرانے غار وغیرہ جو گار ہوتے تھے لوگوں کے مقام وغیرہ جن کو ادھر مقامی زمان میں پورے وغیرہ بولتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو فرنٹ سے گر گئی ہیں یہ ان کے ویو آپ اوپر سے چیک کر سکتے ہیں اس طرح یہ دو اکٹھے تھے ایک یہ ہے ایک اس سائٹ پہ سامنے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ نئے سٹائل میں لوگوں نے گار بنانے درگاؤں میں بشروع کر دی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح تو یہ اپنا آج سے سو ڈیٹھ سو دو سو سال پہلے کے یہ سیٹ اپ ہے ادھر کا تو یہ ہوتے بڑے تھنڈے ایک اس طرح کا آگے بنا ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ تیار ہے یہ تو ابھی ختم ہو گیا فرنٹ سے گر گیا تو بڑے زودہ سے وہ بڑا مزا آتا ہے ان میں یہ گرمیوں میں تھنڈے اور صدیوں میں گرم ہوتے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ وہ پرانے دور کا غاروں والا جو مکان میں جس کا ذکر آپ کو کر رہا تھا پہلے جس کو مقامی زبان میں پورا بولتے ہیں یہ فرنٹ ہے اس کا اس طرح یہ خدای اس کی ہوئی ہے اندر تو یہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح دیسی سٹائل میں اندر ابھی اندر ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سمان ہو گیا ان کا پڑا ہے گرمیوں میں اٹھنڈا صدیوں میں گرم اور یہ اس کا سٹ اپ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ اس طرح ہے یہ اوپر پرانے دور میں تیار کیا جاتا تھا پتھروں کی پرانی دیواریں تو نیا سیٹ اپ اس طرح دیا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے رائے کے لیے کمیٹس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں آپ بول سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ